ایک لڑکا پیدل کس کی راستے سے جا رہا تھا اس لڑکے نے دیکھا کہ سامنے والے بجلی کے کھمبے مرکاگس کی پرچی چپکی پڑی ہے اور اس پرچی میں کچھ لکھا ہوا ہے وہ لڑکا تھوڑے نجدی جا کر پرچی میں کیا لکھا ہے وہ دیکھنے لگا اس کارگس کی پرچی میں لکھا تھا کل اس لڑکے سے گجرتے وقت میرے سو روپے کہیں گر گئے تھے میں نے دھوننے کی بہت کوشش کی لیکن مجھے وہ نہیں ملے کیا اس لڑکے پر کہیں بھی کسی کو بھی میرے سو روپے ملے تو وہ اس پتے پر پہنچا دینا پرچی میں ایڈرس بھی لکھا ہوا تھا لڑکے کو یہ پرچے پڑھ کر اس ایڈرس پہ جانے کا من کرنے نگا وہ لڑکا اس ایڈرس پہ جانے کے لیے آگے بڑھنے لگا اس ایڈرس پہ جا کر لڑکے نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جھوپڑی ہے لڑکے نے بہر سے آواز چھتگائی تو اس جھوپڑی میں سے ایک ورد عورت لاکھی کے سہارے بھار آنے لگی لڑکے کو پتا چل گیا کہ وہ کہ کوبرد عورت صرف اکیلی ہی اس جھوپڑی میں رہتی ہے وہ لڑکے نے اس ورد عورت سے کہا کہ ماں جی آکے سو روپے جو گر گئے تھے وہ مجھے ملے ہیں یہ رہے آکے سو روپے اسے لڑکے کی بات سنکا وہ بھی تو عورت رہنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا اب تب اب تک قریب پندرہ بیس لو مجھے سو روپے دے کر جا چکے ہیں بیٹا مجھے ٹھیک سے دکھائی بھی نہیں دیتا اور مجھے پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا پتا نہیں کس نے میری ایسی حالت دیکھ کر میری مدد کرنے کے لیے ایسا کیا ہے لڑکے نے سو روپے رکھنے کے لیے کہا پر وبرد عورت نہیں مانی لڑکے کو بہت لڑکے کے بہت آگری کرنے کے بعد آخر میں وہ وبرد عورت مانشاتی ہے لیکن وہ اس لڑکے سے کہتی ہے کہ تم جاتے وقت وہ پرچی وہاں سے فارد کھاڑ کر فیٹ دینا مجھے پتا نہیں کس نے میرے پہ ترس کھا کر ایسا کیا ہے لڑکے نے کہا مال جی آپ اس بات کی فکر مت کرنا میں وہ پرچی فارد ہوں گا اب وہ لڑکا اس لڑکے کے من میں اول لڑکا اس وبرد عورت کے گھر سے نکل جاتا ہے تھوڑا ہے تھوڑے دیر چلنے کے بعد اس لڑکے نے سوچا کہ آخر مجھ سے پہلے آئے ہوئے ان پندہ بیس لوگوں کو بھی اس مال جی نے اس مال جی نے نے وہ پرچی فارد نے کو کہا ہوگا لیکن ان میں سے کسی میں بھی پرچی کو نہیں فارا تو پھر میں کیوں پھاروں وہ لڑکا اس پرچی کو بھی نہ فارے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اس لڑکے کے من میں اس وقتی کے لیے بہت عادر اور سمان تھا جس نے یہ طریقہ دھوڑا تھا اور اس ضرورت مدوری عورت کی مدد کی تھی سو مرد آف دی سٹوری اس ہماری من میں پھر کسی ضرورت من کی مدد کرنے کی اچھا ہونے چاہیے کیونکہ مدد کرنے کے تو بہت ساری طریقے ہوتے ہیں ہم کسی بھی طرح مدد کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ